سر آپ کے سسٹم کے اندر کچھ بلٹ این پرابلمز ہیں آپ نے اتنا بڑا کیس ہائپ کریئٹ کی کہ اب تو ہم انصاف کرنے والے ہیں ہزاروں اکر زمین دے دی تھی کراچی کی ملیر ڈویلمنٹ ایتھارٹی کی اور چار سو ساٹھر روپے کے لے کے آپ نے اس کو کیس ختم کر دیا سپریم کورٹ نے کر دیا وہ کیپلی بارگین نہیں ہے یہ ایک بڑا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پھر میں کچھ کہوں گا تو فیصلے پر رائے دی جائے بھی فیصلے پر رائے میں بھی وہی زمین لینا چاہتا ہوں جس ریٹ پر بیریئر ٹاؤن کو دی گئے مجھے میں بھی لینا چاہتا ہوں مجھے بھی دس کنال زمین دے دی گئے سپریم کورٹ نے فیصلہ کس قانون کے تحت کیا مجھے سمجھ نہیں آئی میں یقین کرنے میں مجھے سمجھ نہیں آئی بڑا سوسناک فیصلہ ہے میں جیسے آپ نے کہا فیصلوں پر اگر برائے دے سکتے ہیں اف سوسناک بات ہے کہ آج ہم نے لیگلائز کر دیا ہے کہ کوئی شخص جو مرضی کرے آگے پھلی بارگین کر کے لیگلائز کرا لیں اگر آپ پاورفل ہیں اور آپ کے پاس بہت سے وسائل ہیں آپ کے ریٹائر ججیز اور جنرل آپ ملازم رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نہیں وہ تو میں اس پر کومنٹ نہیں کروں گا لیکن فیصلے پر یقین کریں یہ ہمارے تاریخ فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے برپر قسمتی ہے کیسے جسٹیفائی کرے گی سپریم کورٹ اس کو سپریم کورٹ جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے حتمی فیصلہ ہے جو اختیارات سپریم کورٹ اسی لیے سوچ سمجھ کر وہاں پر لوگ جاتے ہیں پوری دنیا میں کہ ان سے توقع نہیں ہوتی کہ اس قسم کے فیصلے آئیں گے لیکن ہمارے ملک میں ہوا ہے آپ سب سے بڑا ذرفکار علی بھٹو کا کیس ہے ہر جج نے جو اس کے اندر تھا اس نے اطراف کیا مرنے سے پہلے کہ میں نے دواو کے تحت فیصلہ دیا تھا اس فیصلے پہ بھی ایسا ہی آپ توقع رکھتے آج سے دس بارم اندرہ سال بعد مجھے توقع یہ ہے کہ اس فیصلے میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہوگی لیکن پرائمہ فیشائی فیصلہ قابل قبول نظر نہیں آتا کوئی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے ملک کے کس قانون کے تحرے یہ فیصلہ کیا گیا